بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ جو سیالکورٹ میں افسوسناک واقعہ ہوا ہے یہ فیکٹری وزیر آباد روڈ سیالکورٹ میں واقعہ ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اس فیکٹری میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے جو کٹس بنتی ہیں یہ اسی فیکٹری کے منیجر تھے جن کا نام تھا پریانتھا کمارا اب چونکہ موقع پہ جو لوگ موجود تھے کہ کیا پریانتھا کمارا نے کوئی ایسا ہی حرکت کی ہے جس سے اسلام کی توہین ہوئی ہو اگر ہوئی بھی ہو اس کے لیے قانون موجود ہے تو چند لوگوں کے اس ایکٹ نے چند لوگوں کے اس عمل نے پوری جو ریاست ہے اس کو سرمسار کیا ہے اگرچہ حکومتی سطح پہ بھی اس کا ردعمل آیا ہے لیکن افسوسناک پہلو ہے کہ ہمارے ہر معاملے میں ہر حادثے میں پولیس بروقت کیوں نہیں پہنچ پاتی اگر دیکھا جائے تو یہ اس واقعے کی بروقت اطلاع پولیس کو مل چکی تھی اور اگر پولیس جو ہے موقع پہ پہ پہنچ جاتی تو اس سری لنکن شہری کی جان بھی بچائی جا سکتی تھی اور یہ معاملہ عدالت میں جاتا قانون کے مطابق کاروائی ہوتی اور اگر یہ ثابت ہو جاتا کہ اس نے توہین کی ہے تو پھر قانون کے مطابق اس کو سزا دی جاتی لیکن ایک جتھے میں اپنی عدالت لگائی اور اس کو قصور وار ٹھہرا کر نہ صرف مار دیا گیا بلکہ جلا دیا گیا انتہائی افسوسناکمر ہے اور اس سے پوری دنیا میں پاکستان کی سبکی ہوئی ہے چونکہ پاکستان ایسے حلاس سے گزر رہا ہے اور ہمارا پڑوسی ملک اکثر ایسی کوشیں بھی کرتا ہے کہ پاکستان کا چہرہ مجروع کیا جائے حالانکہ اس سے زیادہ واقعہ ہمارے پڑوسی ملک میں خسنسنی خیز ہوتے ہیں زیادہ بے دردی سے اقلیتوں کو مارا جاتا ہے لیکن یہ واقعہ جو ہوا اس کو جان بوجھ کے کھینچ کھانچ کے پاکستان کے چہرے پہ سیاہی ملنے کی کوشش کی گئی اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پڑوسی ملک سے زیادہ ہماری اپنی پولیس کا قصور ہے چونکہ پولیس اگر بروقت پہنچتی تو اس واقعے کو روکا جا سکتا ہے اور ہنی شاہد ان کا کہنا ہے کہ پولیس کا جو ایک ٹولہ وہاں پہ پہنچا پولیس کی نفری جو وہاں پہ پہنچی تو بپرے ہوئے حجوم کو دیکھ کے وہ پولیس والوں نے مداخلت کرنے کی بجائے انتظار کیا کہ جو ہجوم ہے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور جب انہوں نے سارے کام کر دیے بندے کو مار کے آگ لگا دی اور پھر ٹریفک جام کر دی تو پھر پولیس جو ہے اس بپرے ہوئے حجوم سے مذاکرات کرتی ہوئی نظر آئی تاکہ ٹریفک کو کھول دیا جائے ابتدائی جو خبر آئی تھی تو اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ پولیس نے حجوم کے ساتھ مذاکرات کے بعد ٹریفک کھلوا دی ہے حالانکہ پولیس کا اصل کام یہ تھا کہ اس سری لنکن شہری پریانتھا کمارا کی جان بچاتی پھر اس معاملے کو عدالت میں لے جائے جاتا اور یہ اگر ثابت ہوتا کہ اس نے واقع کیا تو پھر عدالت اس کو سزا دیتی اور یا فیکٹری کی جو انتظامیاں ہیں اس کے خلاف ایکشن لیتی اور ناظرین اس سانحہ کے حوالے سے ایک اینی شاہد کی گواہی بھی سامنے آئی ہے اور سوشل میڈیا پہ چلنے والی شکیل بھلی کی طرف سے ایک آج فیس بک پہ شیئر کیا گیا جب یہ واقعہ ہوا تو اس نے اپنی فیس بک پہ یہ لکھا کہ میرا بھی سیٹ اپ اسی فیکٹری راج کو کی بیک سائیڈ پہ ہے میرے پاس ابھی بھی ایک کاریگر کھڑا ہے جو کہہ رہا ہے کہ مینجر کا سپروائزر کے ساتھ صفائی پر صبح سے جھگڑا ہو رہا تھا کہ سپروائزر نے کاریگروں کو کٹھا کرنا شروع کر دیا کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے جہاں یہ جھگڑا ہوا کاریگر بھی اسی حال میں کام کر رہا تھا اور اس کاریگر کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے کوئی بے غرمتی ہوتے ہوئے نہیں دیکھی تو ناظرین یہ ایک اینی شاہد کاریگر کا بیان ہے جو سوشل میڈیا کے سامنے آیا ہے لیکن آپ دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے تحقیقات کرنے والے ادارے جو ہیں وہ اس کاریگر کو شاملے تفتیش کرتے ہیں یا نہیں یا یہ کاریگر خود جرت کر کے ہمارے تحقیقاتی داروں کے پاس جاتا ہے یا نہیں اگر یہ نہ بھی گیا تو وہاں پہ اور بیشمار لوگ ہوں گے جو سچی بات بتائیں گے تو یہی بات ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارا سب کچھ قربان لیکن ایسے واقعات ہونے سے پہلے لازمی ہے کہ تحقیق کی جائے کہ آیا واقعہ کیا ہوا ہے یہ بپرے ہوئے جو انہوں نے کوئی تحقیقات نہیں کی جس نے جو کہا ویسا ہو گیا اب اصل جو تحقیقات ہوگی اس سپروائزر سے ہوں گی جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کا منیجر کے ساتھ صفائی پہ جھگڑا چل رہا تھا اب دیکھتے ہیں کہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے جو وہاں کے مقامی لوگوں کی طرف سے خبریں آئی ہیں کہ اس پہ یہ لظام تھا کہ اس نے کچھ مقدس اور آق جو ہیں ڈسٹ بین میں ڈالے تھے اب یہ تو جب بیان ریکارڈ ہوں گے صورتحال سامنے آئے گی کہ اصل واقعہ کیا ہوا لیکن افسوسنا کمر یہ ہے کہ ایک جتے نے اپنی عدالت لگا کے فیصلہ سنایا اور پوری ریاست کا جو ہے سر جو ہے وہ شرم سے جھگ گیا اگرچہ ہماری حکومت کی طرف سے اس کی شدید لفاظ میں مضمت بھی کی گئی ہے اور وزیر اللہ پنجاب عثمان بزدار نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے اور یہ کہا ہے ایک رویتی جملہ کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور اگر دیکھا جائے تو جن لوگوں نے قانون ہاتھ میں لیا ہے کیا انہوں نے وزیر اللہ پنجاب یا کسی اور آتھارٹی کو درخواست دی تھی کہ ہم نے آج قانون ہاتھ میں لینا ہے جنہوں نے قانون ہاتھ میں لینا ہوتا ہے وہ اجازت تو مانگتے نہیں بلکہ ان قانون پہلے ہی ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور وہ واردات کر جاتے ہیں اور ریاست کے ساتھ ایسی کئی وارداتیں ہوئی ہیں تو ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے اسی سیالکوٹ میں دو سگے بھائیوں کو مخالفین نے ڈنڈے مار مار کے ہلاک کر دیا تھا اس وقت بھی یہی بیان آیا تھا وہاں کے ڈی پیو کا اور وزیر اللہ پنجاب کا کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی لیکن قانون ہاتھ میں پکڑے ہوئے ڈنڈے کو قانون بنانے والوں نے ان دو بھائیوں کو ڈنڈے مار مار کے مار دیا تھا اور آج یہی واقعہ پھر ہوا ہے اور وزیر اللہ پنجاب نے بہت سخت ایکشن لیتے ہوئے کہا ہے کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی لیکن اگر اس کی حقیقت دیکھیں اس بیان کی کہ قانون جو ہے وہ بے بس کھڑا دیکھتا رہا کہ حجوم اپنی واردات مکمل کر لے پھر حجوم کو ٹھنڈا کر کے یہاں سے ہٹ آیا جائے اصولی طور پہ تو وزیر اللہ پنجاب کو چاہیے تھا کہ ڈی پیو سیال کورٹ علاقہ کے جو ڈی ایس پی ہیں علاقہ کے جو ایس ایچو ہے ان کے خلاف سخت کیا جاتا ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جاتا کہ انہوں نے بروقت اس شہری کی جان نہیں بچائی لیکن آپ ظاہر ہے ڈی پیو ڈی ایس پی پہ ڈال دے گا ڈی ایس پی ایس ایچو پہ ڈالے گا ایس ایچو ڈیو ٹی افسر پہ ڈال دے گا ڈیو ٹی افسر نیچے کانسٹیبل جو گشت پہ ہوتے ہیں ان پہ ڈال دے گا اور نکلے گا اس میں سے کچھ نہیں لیکن ملک کی جو بدنامی ہوئی ہے انٹرنیشن سطح پہ اس کا خسارہ پورا کرنا بہت مشکل ہے چونکہ ہماری حکومت جو ہے عالمی سطح پہ ایسی صورتحال سے دوچار ہے کہ اسے گری لسٹے نکلنے کے لیے کہ کئی اقدامات کرنا ہے لیکن یہ شدت پسندی کا جو ڈھول ہمارے گلے میں فٹ ہے اور ایسے واقعات جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نا اہلی اور غفلت کی وجہ سے ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے حکومت کی اور ملک کی مزید بدنامی ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا مگر ہو گیا لیکن ہونے کے بعد ہماری حکومت نے پنجاب حکومت نے کیا ایکشن لیا بتایا جا رہا ہے کہ پچاس افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور سی سی ٹی وی کیمروں اور جو مقامی لوگوں نے وہاں پہ فٹج بنائی اس کی مدد سے لوگوں کے چہرے شناخت کیا جا رہے ہیں گرفتار کیا جا رہا ہے لیکن میں وزیر علیہ پنجاب سے یہ درخواست کروں گا کہ اگر واقعہ آپ نے کسی کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے تو وہ ہے سیال کوٹ پولیس کیونکہ سیال کوٹ پولیس چاہتی تو وہ اپنی جان پہ کھیل کے بے شک ہمارے دو چار پولیس اہلکاروں کو جان کی بازی لگانا پڑتی لیکن اس بپھرے ہوئے عجوم سے اس سری لنکن شہری کی جان بچانا بہت ضروری تھی اب اس حوالے سے جو ہمارے پڑوسی ملک میں جو ڈھنڈورہ پیٹا جا رہا ہے اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں کہ کرتار پورا کا جو واقعہ ہوا کہ حالانکہ وہ اتنا بڑا واقعہ نہیں تھا کہ وہاں پہ مارڈلنگ ہوئی تھی اور وہ بھی نہیں ہونی چاہیے تو اس پہ پنجاب حکومت پہلے ہی ایکشن لے چکی تھی لیکن بھارت میں اس قدر ڈھنڈورہ پیٹا گیا کہ ہمارے فارن آفس کو اپنی ایک سٹیٹمنٹ جاری کرنا پڑی کہ بھارت پہلے اپنے گریبان میں دیکھے جہاں پہ اقلیتوں کے حقوق محفوظ نہیں ہے چنانچہ یہ جو واقعہ ہوا اس سے ملک کی نیک نامی نہیں ہوگی بلکہ ملک کی پہلے سے بھی زیادہ بدنامی ہوگی اور اس پہ جتنا افسوس کیا جائے اتنا ہی کام ہے تو ناظرین اس حوالے سے جو تحقیقاتی داریں پہلا پہلو اس کا یہ دیکھ رہے ہیں کہ آیا اس سری لنکن شہری نے کون سا اقدام کیا جس سے لوگ مشتل ہوئے اور پھر یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ لوگوں کو مشتل کرنے والا کون تھا چونکہ اصل واردات لوگوں کو مشتل کرنے والے کی ہے کیا وہ پاکستانی تھا یا کسی دوسرے ملک کا ایجنٹ تھا کیونکہ جس قدر لوگوں کو مشتل کیا گیا کہ لوگوں نے دوسرا موقع سننا گوارہ ہی نہیں کیا اور اس پریانتھا کمارہ کو فیکٹری سے نکال کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور بعد ازاں اس کی جو ڈیک بارڈی تھی اس کو آگ لگا دی گئی تو یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے امید کرنی چاہیے کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کا کھوج لگائیں گے اور پتہ کریں گے کہ اس کے پیچھے مشتل کرنے والا اصل بندہ کون تھا اصل چہرہ کون تھا اور کس نے قانون کو ہاتھ میں لیا اور ہماری گزارش ہوگی کہ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو اپنی پریس ریلیز میں تھوڑی تبدیلی کرے اور یہ ایسا بیان جاری کرنا کہ جی کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی بھئی کسی نے آج تک کسی نے درخواست دے ہی نہیں جس نے قانون ہاتھ میں لیا ہو جس کسی نے جو واردات کیا اپنی مرضی سے کیا اٹھ کے کر کے اس کے بعد حکومت کا یہ کہنا کہ کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی اجازت تو آپ تب دیں گے جب کوئی آپ کو لکھ کے درخواست دے گا کہ جناب وزیر علا پنجاب ہمیں اجازت دیجی ہم قانون کو ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں جن کے ہاتھ میں پہلے ہی قانون ہے وہ آپ سے اجازت کیوں پوچھیں گے آپ پہلے تو پوچھیں اپنے قانون نافذ کرنے والے دی پیو سے پھر دی ایس پی سے پھر ایس سیو سے کہ جن کے پاس قانون تھا جنہوں نے جو وہاں پہ باوردی موجود تھے وہ کیوں نہیں آگے بڑھے انہوں نے کیوں نہیں اس شہری کی جان بچائی تو یہ ڈنگوزڑا بیان جو ہے اس کو نکالا جائے پریس ریلیز تھے کہ قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اس حوالے سے جو اپ ڈیٹ آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ حافظ